یارو اس دنیا میں کچھ جانوروں کے پاس ادھیک سکتے اور وہ ان سکتیوں کا کبھی کبھی گلت استعمال کرتے اور اپنے سے کمجور جانوروں کو ستانے لگتے ہیں مگر بھولو مت ان کا بھی سب جلد ہی لیا جاتا ہے تو آج ہم گھمنڈی جانوروں کو پستاتے ہوئے اور مار کھاتے ہوئے دیکھنے والے ہیں تو انہیں دیکھنے کے لئے تیار ہو جاؤ ویل اس دنیا کا سب سے بڑا جیو ہے اور سب سے سانت جیو بھی اسے ہی مانا جاتا ہے مگر کہتے ہیں نا کسی کو اتنا بھی پریشان مت کرو جو اپنے سانتی کی سیمائی توڑ دے جیسے ہی یہاں پر دیکھنے کو ملا پتہ نہیں سیلے ویل کا کیا بگاڑا تھا جو اس نے اسے سٹارٹ فیٹ تک اونچا اچھال دیا لگ بگ دو منجل سے اوپر سیل کو سبک مل گیا ہوگا آج کے بعد بڑوں سے پنگا نہیں لینے کا دوستو ہم سبھی نے ماں کو اپنے بچوں کو بچاتے ہوئے تو بہت بار دیکھا ہے مگر پروگر نیشنل پارگ میں دیکھا گیا ایک گینڈے کا بچہ اپنی ماں کو ڈاکٹروں سے بچا رہا تھا دراصل بھاگتے سمیں ماں کے پیر میں چوٹ لگ گئی تھی اور ڈاکٹر اسی کا علاج کر رہے تھے مگر بچے نے کچھ اور سمجھ لیا اور گھسنے میں ان پر حملہ کر دیا اب ایک نظر ادھا ڈالو یہ گینڈا اور اس کا بچہ ہاتھی کے علاقے میں گھس کر اس کا پانی پی رہا تھا مگر ہاتھی کو یہ سب دیکھ کر بردافت نہیں ہو اور اس نے سیدھا حملہ کر دیا اور گینڈا بھی بینہ ڈرے بھر گیا مگر ان کے بیچ میں گینڈے کا بچہ پس گیا سب سے پہلے بچہ بھاگا اور پیچھے پیچھے ماں بھی بھاگی اس لئے کہتے ہیں دوسروں کی چیزوں پر حق مت جتاؤ اور یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا ایک چیتا اپنی تیج رافتار کے ساتھ جنگلی پیگی کے بچے کا پیچھے کر رہا تھا اور آگے جا کر اس نے پکڑ بھی لیا مگر جیسے ہی وہ لے کر جا رہا تھا تب ہی ان کے ہوئی ممی کی جو اتنے گسے میں تھی کی پوچھو مل اور بیچارا چیتا بچے کو چھوٹ چھاڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگا یہاں پر یہ جنگلی پیگی چھوٹے تلا سے پانی پی کر اپنی پیاز بوجھا رہا تھا مگر پانی کے بھوکے مگرمچ کی پر نجت پڑ گئی اور اس نے موقع دیکھتے ہی حملہ کر دیا مگرمچ بھائیہ کی قسمت نے آساد نہیں دیا اور انہیں بھوکا ہی لوٹنا پڑا دوستو یہ کوئی نہیں چاہتا کہ شیر میرے سامنے آجا یا پھر میں سیر کے سامنے چلا جاؤں کیونکہ سیر کے لیے دعوت اور ہماری لیے شامت اب جیسے اس ویڈیو میں دیکھو ایک پور کیوپائن گلتی سے سیر کے علاقے میں چلی جاتی ہے پھر سیر لوگ اسے گھر گھر کر دیکھنے لگتے اور اس کے آگے پیچھے گھتے ہیں آپ کو پتہ ہے مگرمچوں کی ایک بہت بری عادت ہے وہ اپنے ہی بچوں کو گھا لیتے ہیں جیسے یہاں پر یہ مگرمچ مرگا لے کر پتھلی گلی سے نکل رہا تھا مگر اس مگرمچ نے اسے جانے سے پہلے اس کے انگلی اپنے مو سے پکڑ لی اور چھوڑنے کا تو نام ہی نہیں لے رہا تھا بابو بھائیہ سے ڈائریک بابو آخر میں اس نے انگلیاں کاٹی لیا اور مجھے سے کھانے لگا دوستو کتوں کے اندر پیدایسی چل ہوتی ہے پنگا لینے کی مگر کبھی کبھی انہیں پنگا لینے بہت بھاری پڑتا ہے جیسے یہ کتا سانڈ کے پوچھے کھیل رہا تھا اور بار بار اسے پریشان کر رہا تھا مگر تھوڑی دیر بعد اس کے سبر کا بان ٹوٹا اور اس نے کھیچ کر ایک لات ماری آج کے بعد یہ کسی سانڈ کو سر اٹھا کر دیکھے گا بھی نہیں اب ایک نظر ہے اس کتے پر ڈالو جس نے بکرے کو چھیل کر بہت بڑی گلتی کر دی اور اب پستا رہا ہے مگر بکرہ اسے ڈرہا ڈرہا کر مار رہا ہے مالک بھی بول رہا گا کوئی نہیں بیٹا ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے